وہ جگہ جہاں جہموریت کی پیدائش ہوئی یہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے اولمپک گیمز کیلی گئے وہ ملک جو فلاسفر اور تاریخ دانوں کی زمین ہے وہ سرزمین جس پر مشہور افثانوی کردہ الکولیس نے جنم لیا اس ملک کا سرکاری نام ہیلونک ریپبلک ہے جسے ہم گریس یا یونان کے نام سے جانتے ہیں یہ ہیلس اور الیڈا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یونان کی البانیاں، ترکی، بلگاریا کے ساتھ سرہدیں ملتی ہیں پچاس ہزار نو سو چار سکیر کلومیٹر کے رقمے پر پیدا یہ ملک امریکہ کی ریاست الباما کے سائز کے برابر ہے اس کی عبادی ایک کروڑ گیارہ لاکھ بائیس ہزار تین سب چتر افراد پر مشتمل ہے ایتنز اس ملک کا دارہ لکومت ہے جس کی عبادی کی دہزار تین لاکھ پندرہ ہزار چار سو باون افراد پر مشتمل ہے یونان کے دارہ لکومت ایتنز کا نام ایک دیوی کے نام پر رکھا گیا ہے جس کا نام اتنا تھا تاریخ کے بڑے جنگجو اور وقت کے لیڈر میں سے ایک یونان سے ہی تھا جسے ہم سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں جس نے یونان سے ایشیا تک پوری سرزمین فتح کی اور سکندر اعظم ہی پہلا یونانی بادشاہ تھا جس نے سکھوں پر اپنا چہرہ بنایا اس سے پہلے یونانی لوگ سکھوں پر دیوی اور دیوتاؤں کے چہرے بنایا کرتے تھے لیکن یونان میں ابھی تک ایک شاہی کاندان موجود ہے لیکن بادشاہ کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یونان نے سن 1974 میں رائل بادشاہت کے رول کو ختم کر دیا تھا یونانی زبان یورپ کی سب سے قدیم ترین زبان سمجھ جاتی ہے جو کہ تین ہزار سالوں سے بولی جاتی ہے یونان کے قدیم سپارٹن ویریئر اپنے لمبے بالوں کی وجہ سے جانے جاتے تھے جو کہ ان کی شناخت کی علامت سمجھا جاتا تھا جس کے جتنے زیادہ بال ہوں گے اس کے سر اتنی فتحات کا سہرہ سجے گا لیکن جب کوئی سپارٹن جنگ میں ہار جاتا تھا تو اس کے بال اور موچے کار دی جاتی تھی دنیا میں سب سے پہلا علمپک گیم سات سو چھتر قبل مسیح میں ہوا جو کہ یونان کی جگہ علمپیا میں بنایا گیا یونان میں چھہے ہزار سے زائد جزیرے ہیں جن میں سے تقریباً دو سو ستائیس کے قریب آباد ہیں ہر جزیرے پر اپنا ایک الگ سکافت اور کلچر ہے قدیم یونان کی آبادی کے تقریباً چالیس پرسنٹ سے اسی پرسنٹ قریب کی آبادی گلاموں پر مجتمیل تھی جنگ سے بچنے والے قیدیوں کو گلاموں کی صورت میں رکھا جاتا تھا یا اس کے علاوہ ان کو کسی دوسرے موالک سے کریدا جاتا تھا یونان نے انسان نمابود بنانے میں ایک نیا انداز اپنایا تھا پوزیز اور تصویروں کی بجائے یونانی آرٹس نے لوگوں کے بود بنانے شروع کر دیئے جن میں مختلف پوز بنا کے انہوں نے حرکت کرتے ہوئے دکھایا گیا یونان کا مشہور و معروف آرثیمس ٹیمپل جسے دنیا کے مختلف سیاہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ دو جگہوں پر آٹھ قبل مسیح میں بنایا گیا تھا یہ قدیم دنیا کی اجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جس کو پانچ سو پچاس قبل مسیح کے آس پاس بنایا گیا تھا جو کہ تین سو چھپن قبل مسیح میں تباہ کر دیا گیا تھا یونان میں سہل سمندر نو آزار میل دور ہے پہلا پلاسور تھیلس آر ملیٹس کو سمجھا جاتا ہے جس نے دنیا کی پیدائش اس کے وجود کے بارے میں بتایا جو کہ صرف ایک افسانی کہانی کے طور پر مبنی ہے پہلے تاریخ دان کے طور پر ہیریڈوٹس کا نام سمجھا جاتا ہے اور وہ بھی یونانی ہی تھا اور ہیریڈوٹس نے تاریخ کی سب سے پہلی ہسٹری کی کتاب یونانیوں اور فرسیوں کی لڑائی پر لکھی تھی ہر سال تقریباً سونہ شریعہ پانچ ملین افراد اس ملک کا دورہ کرتے ہیں جو کہ اس ملک کی جی ڈی پی کا سونہ پرسنٹ حصہ رکھتی ہے سہاد کو اس ملک میں ایک اہم مقام حاصل ہے یونان میں کوئی بھی شخص ووٹ ڈالے بغیر نہیں رہا یہ یونانی قانون کے مطابق ہے جو بھی اٹھارہ سال سے بڑا ہوگا اس کے لیے ووٹ ڈالنا لازمی ہوگا دنیا میں پیدا ہونے والا ماربل کا سات پرسنٹ حصہ یونان سے آتا ہے یونان دنیا کا تیسرا بڑا زیتون پیدا کرنے والا ملک سمجھ جاتا ہے یونانی لوگ قدیم زمانے سے اس کی کاشت کرتے ہیں یونان میں تقریباً اٹھانوے پرسنٹ کے قریب گریگی ہیں جبکہ کچھ لوگ ترک بھی ہیں نیوٹی گروپ میں البانیاں، بولگاریاں، مکڈونیاں، آرمینین اور جپسین لوگ شامل ہیں سن انیس سو پچاس میں صرف تینیس پرسنٹ کے قریب لوگ یونان میں پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے لیکن اب یہ ذاتات پر چانوے پرسنٹ کے قریب ہے یونان کے مردوں کو آرمی میں شمولیت پر پبند کیا جاتا ہے اور ہر ایک شخص تو ایک سے لے کر آٹھ مہینے تک پوجھ میں گزارنا پڑتے ہیں یونان اپنی گورنمنٹ کی کچھ جڈی پی کا چھے پرسنٹ حصہ اپنی آرمی پر کھنچ کرتا ہے یونانی شپس اور کارگو یورپی یونین مرچنٹ کا ستر پرسنٹ حصہ رکھتے ہیں یونانی قانون کے مطابق شپس کے عملے کا تقریباً پچھتر پرسنٹ حصہ یونانی ہونا ضروری ہے یونان میں دنیا میں سب سے زیادہ قدیم جگہ اور میورزیم موجود ہیں یونان میں لوگ اپنے برڈے کی بجائے اس پادری کے نام پر برڈے ڈے مناتے ہیں جس کے نام پر اس کا نام رکھا جاتا ہے مونک سیل یونان کا قدرتی اور ثقافتی حصہ رہی ہے اور یہ ہمر کی نظم اوڈیسی میں بیان کیا گیا ہے مونک سیل کا بنا ہوا ایک سکہ ملائے جو کہ پانچ ہزار قبل مسیح میں بنایا گیا تھا لیکن اب بھی دنیا میں پانچ سو سے قریب مونک سیل کے جوڑے موجود ہیں یونان میں سال کے دو سو اپچاس دن سے زائد دوگ ہوتی ہے یونانی لوگ ہر سال میں تقریباً تین ہزار گھنٹے کی دھوگ کو انجوائے کرتے ہیں قدیم یونان میں امیر لوگ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے گرجہ گھروں میں جنوروں کی قربانی دیتے تھے جبکہ گریب لوگ جنوروں کی قربانی نہیں دے سکتے تھے وہ پیسٹرییاں دیتے تھے یورپین یونین کے مطابق یونان میں تعلق کی تعداد سب سے کم ہے اور ابورشن کی تعداد سب سے زیادہ ہے یونان کی سرکاری ترانے میں ایک سو اٹھاون لائنز ہیں یونان میں دو دینے والے جنوروں کی ایک سو سولہ قسمیں ہیں اس کے علاوہ امفیوین کی ایک سو اٹھارہ قسمیں رپٹائلز کی فیپٹی نائن قسمیں اور اس کے علاوہ دو سو چالیس قسم کے پرندے یونان میں ہیں ان جنوروں میں مونک سیل لمبے سرولے وحیل اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے جنور شامل ہیں فیملی کلچر میں یونان نے نوجوانوں کو اپنے پیرنٹ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے باندھ رکھا ہے تقریباً اٹھارہ سال سے چوتیس سال کی عمر کے تقریباً ساٹھ پرسن کے قریب نوجوان ابھی تک گھر سے باہر نہیں گئے شادیوں کے موقع پر پلیٹس اور گلاس توڑنے کی رسم بھی یونان میں موجود ہیں اور نوجوان جوڑے کو میں آنے والے مہمان مختلف قسم کے گانوں کی شکل میں گود لگ کہتے ہیں یونان کے کون رکبے کا تقریباً اسی پرسنٹ حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے یونانی لوگ مختلف قسم کی روایت اور رسم اور روایت سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس میں لوگ موسیقی اور رکس بھی شامل ہے سیرتکی دنیا بھر میں مشہور رکس میں سے ایک ہے اور جسے سیاہوں کے لئے بھی یونان میں پیش کیا جاتا ہے یونان میں بے روزگاری کی شہرہ یورپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے ہر چار میں سے ایک یونانی بشندہ بے روزگار سمجھا جاتا ہے بری نظر ایک عام توہم پرستی سمجھی جاتی ہے یونان میں آپ کو ہر جگہ بڑی نیلی آنکھ پاکی شکل میں زیورات ملیں گے نیلی آنکھوں کا چشمہ یا نیلے رنگ کا موٹیوں کا لباس پہننا بری نظر سے آپ کو بچا سکتا ہے یونان میں نئے پیدا ہونے والے بچوں کو نام نہیں دیا جاتا لیکن ان کا نام ان کی سالگیرہ کے دن رکھا جاتا ہے تو دوستوں آج کیسے وڈیو کے لیے بس اتنا ہی جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو دبا دیں